السلام علیکم ایفرون کیسے ہیں آنسا بھائی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی آج کا ایک ولاغ جو اینا میں نے منی سا ولاغ بنایا ہے اور یہ جو اینا صبح صبح کا ولاغ ہے میں نے جو اینا آج سارا کمرہ خود ہی پہلے سے سیٹ کر لیا تھا کیونکہ تیمور جو اینا گھر پہ تھا اور موبائل اس کے پاس تھا تو پھر میں نے ولاغ کوئی شوٹ ہی نہیں کیا صبح نہائی ناشتہ ہوا پھر اس کے بعد میں نے کپڑے بھی ایون دھولیے تھے کمرہ سارا سیٹ کر لیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا اور جو اینا میں نے ولاغ نہیں تھا ایک تو انتہا کی گھرمی تھی یار بچے کھیل بھی نہیں سکتے اور ویسے بھی بچوں کو زیادہ نہ کھیلنا بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچے پھر زیادہ کھیلتے ہیں پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں جو اینا تیمور کو اپنا موبائل دے دیتی ہوں میں کہتی ہوں نہ میں ولاغ بناؤں کچھ بھی نہ کرو لیکن تیمور جو اینا انگیج رہ اینا چاہیے اس کے پاس یار اچھا بھلا ٹیب تھا اس میرے بچے نے ٹیب اٹھا کے پھینک کر وہ بچارہ ڈیٹ ڈھو گیا اب جو انا تلال اٹھا تھا تلال کے آپ لوگوں کو ہونٹ جو اینا وہ اورنج لگ رہے ہوں گے اس نے نا جوس پیا تھا بینگو کا ہم لوگ جو گھر میں نارمل سادہ بناتے ہیں نا فریش جوس بناتے ہیں وہ والا اس نے عام کا جوس پیا تھا اس میں نا تھوڑا سا آنٹی ڈالتی ہیں اورنج کلر تو اس کا کرر سارا اس کے ہونٹوں پر آ گیا تھا تو بس پھر عجیب ہی لگ رہا تھا ویڈیو میں اور پھر میں نے جو انا کپڑے شپڑے اس ٹائم دھولی ہوئے تھے تلال کو پھر میں نے دوائیاں گینا دی ہیں کھانا کھلایا ہے اور میں جو انا بال بنا رہی تھا تو آئل لگایا تھا تو پھر میں نے یار یہ کین مانے یہ تھوڑی دیر میں نے اپنے بال پھوشک کرنے تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں نے کیا مارکہ کرنا اور اتنے یار آئلنگ کرنے کے باوجود اتنی احتیاط کرنے کے باوجود جو ہے نا میرے بالوں کا بے انتہا بیڑا گرک اور برا حشر ہوا ہے سیریسلی اور لیکن پھر بھی جو ہے نا میں پوری عظم کے ساتھ اپنے بالوں کا دھیان رکھ رہی ہی کیونکہ اگر انسان چھوڑ دے نا بالکل کسی چیز کو تو وہ بالکل اس کا برای حال ہو جاتا ہے جیسے آپ گھر میں کسی کونے کا حساب لگا لے اکثر ہم لوگ سٹور روم کی صفائی نہیں کرتے اور جب ہم لوگ کافی دنوں کے بعد جاتے نا سٹور روم کی صفائی کرنے تو وہ پھر کابو ہی گاند نہیں آتا اور پھر جیسے پرانی چادروں کو بھی ویسے صفائی نہیں ہوتی اگر ہم لوگ کتنی کتنی دیر نہ دھویں تو زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور ویسی فینش بھی نہیں آتی مطلب فرش گندہ ہو جائے اس کے اوپر میل جمع ہو جائے اس کو جب ہم لوگ اچھے سے مانجتے ہیں تو اس کی میل آہستہ آہستہ ہی جاتی ہے اس کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کی اپنی سکین ہے بال ہے ہم لوگوں کو اس کا ٹائم کے ساتھ ساتھ دھیان رکھنا بڑا ض ہی ضروری ہوتا ہے سن بلوک لازمی لگا ہے اور میرا جو ہے نا جو سن بلوک پہ آتا ہی تب ہے جب گرمی ہوتی ہیں سردیوں میں میں اتنا نہیں لگاتی میں جھوٹ نہیں بول رہی میں سردیوں میں اتنا نہیں لگاتی اور میں پھر کپڑے دھوئے تھے بال بنا کے میں نے کہی آج چھت پہ کپڑے جا کے ڈالاتی ہوں اور ہم لوگ جو ہے نا ایک ڈسٹر لازمی رکھتے ہیں یہ اوپر والے کمرے میں میں نے رکھا ہوئے نا اوپر والے کمرے میں دراز میں رکھ دیتی ہ ہوں پھر جب کپڑے ڈالنے جاتے ہوں دسٹر نکالتے ہوں پہلے ساری تارے صاف کرتی کیونکہ ظاہر ہے کپڑے اپنے اوپر ڈالنے ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ تارے پہلے صاف نہ نہ کرو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کپڑوں کو مٹی لگ جاتی ہے اکثر لوگوں کے کپڑوں کو سفید کالی لائنیں لگی ہوتی ہیں جیسے مٹی کی جو کالی لائن نہیں آ جاتی وہ لگی ہوتی ہیں تو اس لیے نا آپ پہلے لازمی ساری تاروں کو صاف کر لیا کریں کوئ تاروں پہ مٹی نہیں آ سکتی اکثر بارش بھی ہوتی ہے گھر جمع ہوتی ہے اس کی ایسے جیب سی لیئر آتی ہے آپ لوگ کبھی ڈسٹر رکھے صاف کر کے دیکھیں کہ آپ کو کافی فرق نظر آئے گا اور یہ جس ٹائم میں کپڑے ڈالنے گئی تھی نا یار اتنی زیادہ گرمی تھی نا اتنی زیادہ گرمی تھی کہ آپ لوگی میجن نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے جو کام آپ نے کرنے ہے نا وہ تو آپ نے کرنے ہے چاہے گرمی ہے چاہے گھرمی ہے چاہے بہار ہے چاہے سردی ہے جو بھی ہے آپ نے کام کرنے ہی کرنے ہے اس کے لیے تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں نا آدھی سے زیادہ ہماری آپ کو پتہ ہے عوام کا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے سردیوں میں سے کام لیوتا سردی ہے گرمیوں میں سے کام لیوتا گرمی ہے مطلب یار اب کام تو کرنا ہی کرنا ہے مصمت تو آتے جاتے رہنے ہیں اس لیے تو ہماری قوم ترقی نہیں کر پاتی گرمی سردی سے نہیں نکلتی تو کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے اچھا جی بہرحال میں نے جو ہے نا آج کپڑے شپڑے ڈال لیا ہے اور کپڑے ڈال کے پھر میں نیچے آگئی تھی نیچے آگے پھر میں نے جو ہے نا کچن کے کام سارے شروع کی ہیں بچے کیونکہ سارے دونوں انگیش تھے سارے کتنے کو میرے بچے دونوں بچے جو ہے نا دادوں کے ساتھ انگیش تھے تو میں نے کہا یار جلدی جلدی جو ہے نا میں اپنے سارے کام حتم کر لوں اور اس ٹائم تک میں نے صرف کپڑے دھوئے تھے گیا اپنا کمرہ وگرہ جو بھی میں نے آپ لوگوں کو حالات دکھایا ہے وہ تھا اور پھر میں نے فٹا فٹ سے کچن کا جا کے کام کیا ہے ہم لوگ نا اپنے گھر کی ساری کھڑکیاں جو اور دروازے جو ہے نا بند کر دیتے ہیں آج میں تھوڑ سے آپ کو ٹپس دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا گرمی کم کیسے اپنے گھر میں گھر سکتے ہو ایک تو اگر آپ کا گھر بڑا ہے نا تو سورے سائٹوں سے آپ دروازے بند کر دیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے آگے پردے کر دیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ جو ہے کیا کریں آپ کے گھر میں گرمی کم آئے گی لیکن جیسے ہوتا ہے نا جب حبس والا موسم ہوتا ہے تب آپ تھوڑے سے پردے کھڑکیاں پیچھ دروازے کھول دیں تاکہ حبس باہی نکلے آپ کے گھر میں تازہ ہوائے یہ بات ایک الگ ہے کہ حبس والے موسم میں کنی سے تازہ ہوانی آتی لیکن پھر بھی بہت فرق پڑتا ہے میں آپ کو ایک بات ہوں یہ جو لوو والی گرمی ہے نا بہت جیسے گرم لو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا چھوٹے گھر زیادہ اچھے رہتے ہیں کیونکہ آہ گرمی تو ظاہر ہے سب جگہ لگتے ہیں لیکن چھوٹے گھروں میں نا اتنی زیادہ ہیٹ ویو نہیں آتی ہر جگہ سے لیکن بڑے گھروں میں ہر جگہ سے جو ہے نا روشنی اور دھوپ آ رہی ہوتی ہے اس کے گرمی زیادہ آتی ہے اور حبس والے مصدر میں چھوٹے گھروں میں بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کرے جن کے چھوٹے گھر ہے نا وہ صبح مارننگ میں ارلی مارننگ جلدی کھانا بنا لیا کرے تاکہ سارا دن ان کے گھر میں جو ہے نا کھانے کی وجہ سے جو ہے نا گرمی نارے لیکن لوگوں کا یہ سین ہوتا ہے کہ لوگ سارا دن کھانا پکا مطلب پہلے ناشتہ کریں گے لیٹ اس کے بعد پھر وہ لیٹ کھانا بنانے رکھیں گے اور اس لیے ہر وقت وہ گھر جو ہے نا گرم ہی رہتے ہیں تو اگر آپ صبح جلدی کھانا بنا لوں نا پھر سارا دن آپ کی کھانے کی فٹیغ بھی ہتم ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے نا دوبارہ گھندا نہیں ہوتا اور ہاں یار جو لیڈیز ایک اور میں سٹے پیٹ کرنا چاہوں گی گرمی کے حوالے سے جو لیڈیز جو ہے نا کچن میں کام کرتی ہیں وہ تھوڑا سا ایک اور چیز کیا کریں کہ وہ نا او آر ایس جو ہم لوگ اکثر بچوں کو لوز موشن وغیرہ میں دیتے ہیں ان کے ساشے بنے ملتے ہیں نا پاوڈر فارم میں آپ لوگ نا وہ پانے میں مکس کر کے لازمی پیا کرو اسے ہوتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ والی گرمی ہے اپنے ہزبنٹ کو بھی لازمی آپ لوگ نا او آر ایس اس گرمی میں بنا کے دیں کیونکہ پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے یا آپ لوگ کہہ لیں اکثر جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی میں سردرد کی شکایت رہتی ہے وہ لوگ بھی جو ہے نا او آر ایس لازمی پیا کریں اور گرمی سے بہت اچھا جو ہے نا وہ ہے فارمولا فارمولا نہیں کیا کہہ سکتے اچھا طریقہ ہے آپ لوگ گرمی سے کافی حد تک بچ جاتے ہو جن کا سردرد ہوتا ہے جن کے پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے اور ہاں یار جن کو گرمی میں بخار بھی ہو جاتا ہے او آر ایس آپ لازمی پیا کریں اس سے آپ کا پیڑ بھی حراب نہیں ہوگا زیادہ پانی پینے سے تو اپنے گھر میں لازمی آر ایس مگوا کے رکھیں چھوٹے بچوں کو بھی لازمی پلایا کریں تھوڑا بہت اچھا جب یہ ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے جو ہے نا آچماش کی دال بنانے تھی اس کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کریں میں نے چار پیاس دی ہیں دو جو ہے نا لسن کی گھٹیاں لیاں ان کو چھیل کے اب کاٹ کے میں نے پانی میں کہ میں جو ہے نا پریشر لگا دوں گی نمک میووج اور خلدی ڈال کے پریشر لگا دوں گی لسن پیاسn کو اور اس کے لئے نا میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ پریشر لگا تھا پانی جب سارا آم پنی ہش کھو جائے گا مطلعہ مطلب پندرہ منٹ کے لئے پرچر ہے چل گیا پندرہ منٹ میں نے بیٹ کیا اس کے بعد کرقد میں نے پریشر کو بند کیا پھر اس کے لئے اس کو جب پانی سارا ہش کھو جائے گا پھر میں نے اس میں آئل ایڈ کیا اور آئیل ایڈ کر کے اچھے سے جو ہے رہا میں نے اس مسالے کو یہ دیکھیں بھون لیا ہے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں ٹیماتر میں نے چار پانچ ایڈ کیے اور اس کے بعد ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور بریگ بریگ سے کارکہ آپ نے ایڈ کرنے ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا میں کس طرح بریگ بریگ کارٹ نہیں اور اس کے بعد سکہ دھنیا اور زیرہ جو ہے نا میں نے ایڈ کر دینا اس میں مسالہ بھونتے وقت سارا کچھ اور ادرک بھی آپ لوگ نا اس میں لمبا لمبا کارڈ کے اٹھ کیجئے گا یہ ماش کی دال میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد اس مسالے کو آپ لوگوں نے لازمی اچھے سے بھول لینا بنائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ماش کی دال اٹھ کرنے ماش کی دال اٹھ کر کے اور آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا پریشر پریشر لگانے کے بعد میں جو ہونا دال کی نویت پر کرنا کرتا ہے کرنا کہتی ہوں ویسے ایک سٹی سے میری ڈال ہو جاتی ہے لیکن آج آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں ڈال کو کیا مسئلہ بن گیا تھا ڈال نے تو میرا خیال ہے میجھے چنے چبوا دیئے تھے سیریسلی ڈال گل ہی نہیں تھی رہی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا ڈال گلتی نہیں آج میری ڈال گل ہی نہیں تھی رہی آگے میں نے نا اس کی ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بتایا جس سے ڈال بہت وزے گی بنتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں فی الحال جو ہے نا میں تلال کی کپڑے واش کریں کیونکہ جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز آگے گرا دیتا ہے تو میں ساتھ اس کا ڈریس جو ہے نا چینج کر دیتی اور آپ لوگوں کو ایک بڑی مزے کی ٹپ بتاؤں اگر آپ کے بچے اس طرح کوئی کھانے کے داگ وغیر آگے لگا دیتے ہیں نا شرٹ پہ تو فوراں سے اتار لیں اور اتار کے اس کو مودھ ہونے والے سابون کے ساتھ واش کر لیں اس طرح داگ وغیرہ فوراں اتر جاتا ہے چاکلیٹ کا ہو کینڈی کا ہو جوسیس کا ہو سارے داگ اتر جاتے ہیں اچھا میں نے جب نہ میری دال گل گئی تھی اس میں میں نے جو ہے نا نمک مرچ پہلے کم رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کر دیتا اچار گوش کا مسالہ نمک مرچ آپ نے کم رکھ رہا ہے اور اچار گوش کا مسالہ ایڈ کرنا ہے اس میں پھر آپ لوگوں نے ایک ٹی سپون ایڈ کرنا ہے پھر چکھئے گا اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو ہس پہ ضرورت آپ نے جو ہے نا ایڈ کر لی جگہ چار پانچ جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کی تھی ہری مرچے درمیان سے کٹ کر اور یہاں اس طرح میں میں لیٹی ہوں اور انتظار کر رہی ہوں کہ پریشر جل جائے اور دال دوبارہ گل جائے لیکن دال دوبارہ گلی نے دوبار بس دال نے بڑا ذلالت کی تھی یہاں جو ہے نا تیمون نے سپارا پڑھنے جانا تھا بس میں اس کو باہر دیکھنے گئی تھی اور ساتھ آپ لوگوں کو اپنے ماشاءاللہ سے لیمون دکھا رہی ہوں ہمارے جو ہے نا لیمون کے درکھ پہ کافی زیادہ لیمون آ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگائی اور اس کے بعد جی تیمون کو میں سپارا پڑھنے کے لیے کہہ کے آگئی تھی کہ تم کھیلو مطلب بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا اور سپارا پڑھنے کا اس کو کہہ کے میں اندر آ گئی اور آ کے جی پھر وہی دالوالا قصہ نہیں سنانا بچوں کو اچھا آج میں نے روٹین آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کرنی تھی کہ بچوں کو سنانے کے بعد میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے جب بچے سوتے ہیں سونے کے فوراں بعد میں نے اپنے ساری چیزیں جو ہے نا اٹھانی ہوتی ہیں مطلب جتنا بھی میں کمرے میں بکھرا ہوتا ہے نا بچوں کے جوس کے گلاسز اس کے بعد بچوں کے ٹوائز تلال کی کارٹ تلال کی پریم ہوتی ہے ادھر ادھر پڑی تلال کے اکثر جو ہے پلینگ میٹ ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے سب کچھ لاکھے جو اس کی پروپر جگہ ہے نا میں نے کمرے میں سب چیزوں کی پروپر جگہ نہیں کیونکہ ماشاءاللہ میرا کمرہ بڑا ہے تو میں آپ کی ساری چیزیں کمرے کے اندر ہی رکھتی ہوں کیونکہ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے گھر میں جگہ جگہ چیزیں بکھری ہوئی اچھی نہیں لگتی تو ہر چیز کو آپ اس کی پروپر جگہ پہ رکھیں یہ میرے کیمرے کا سٹینڈ ہے اس کو بھی میں نے پروپر جگہ پہ رکھا ہے تمو نے ہی ٹوائز جو ہے نا اپنے کچن میں بھی بکھی رہے ہوئے تھے اور یہ سارا فروڈ وغیرہ آیا تھا اس کے شاپر پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے سارے اٹھا کے اندر رکھے ایک شاپر میں اپنی دسٹبین کو لگانے کے لیے کمرے کی باسکٹ ہو گئے روزانہ اس کو آپ لوگ لازمی کورا باہر پھینکوایا کریں اس سے بھی نا بڑی عجیب سے سمیل پیدا ہوتی ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مطلب کمروں میں کچن میں تو آپ اپنے کیڑے مکوڑوں بغیرہ سے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے نا کورا روزانہ باہر پھینکا کریں اور میں نے یہ نیا شاپرے اٹھ کر لگا دیا تھا کیونکہ میں روزانہ ہی لگاتے ہوئے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جس جس کو بھی پسند ہی ہے لائک کیجے کا نیکس ویڈیوٹر کے لیے اللہ حافظ